موسیقی اللہ کے ارام سے شروع کرتے ہیں جو انہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پاکستان نورتھ امریکہ کینیڈا اور چہہ جہاں پہ آغاز سہر کی ٹرانسویشن دیکھی جا رہی ہے پاہ پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام امید کرتا ہوں کہ جو آپ کی جو صبح ہے وہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور یقیناً لازٹ کچھ ڈیس کے اندر آپ نے مجھے یاد بھی کیا ہوگا مجھے مس بھی کیا ہوگا رائے وزاب سینٹ تو پیچھے میری کوہ خوست تھی آئین سے بات کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو صبحیں تھی اور جو پرگرامز تھی وہ کیسے گزریا اسلام علیکم سمرا میں بیو ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹک ٹک ٹاک مجھے مسئل تو کیا ہوگا پرگرامز کے اندر نہیں کچھ خاص نہیں کیا تو آپ نے نہیں کیا لیکن ہمارے دیکھنے والوں نے ضرور کیا ہاں ہو سکتا ہے آپ کے فینز نے آپ کو کیا ہو ہم نے نہیں کیا تھا اور میں نے ان سے بار بار کہا تھا کہ آپ نے پرگرامز کے اندر کوشش کرنی ہے جو ہم اپنا سیٹ اپ لے کے چلتے ہیں ہم اپنے سٹریٹیجی لے کے چلتے ہیں اس کے مطابق رہے گا تاکہ ہماری کمی محسوس نہ ہو ناظرین اکرام بڑھتے ہیں بلا کسی تاتل کے کہ ہماری اس پیاری سی صبح کے اندر اگر خوبصورت سی بات ہو جائے اور اس کے ساتھ ہماری زندگی کا آغاز ہو جائے اور ہماری صبح کا آغاز ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے آج ہم نے حضرت مولا علی کا ایک کال آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے جو ہمیشہ کی طرح میں سمرہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو پڑے دنس پر ڈسکیشن کرتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ یاسر ہم نہ اپنے آپ میں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب بہت اچھا کر رہے ہیں سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا بھی ہمارے ان ایکٹ سے خوش ہے یا نہیں ہے مطلب کہ صرف اپنی خوشیوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ تم حریس مت بنو تم کنجوس مت بنو کنجوسی یہاں پہ بھی آتی ہے سمرہ کہ میں خوش ہوں میرا سب سے ہی چل رہا ہے میرے پاس اچھا روزگار ہے میرے پاس اچھی لائف ہے میری پرسنل لائف اچھی ہے لیکن ساتھ میں میرا بھائی پریشان ہے میرا چاہنے والا پریشان ہے میرے گھر کے اندر کوئی پریشان ہے میرا دوست پریشان ہے یا کوئی بھی انسان پریشان ہے تو مجھے چاہیے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے اندر بھی خوشیوں کی ایڈیشن کروں میں وہاں پہ ایک ایزیمپل دوں گا اللہ کی رسول کی کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جو بھی ان کے پاس دکھی آتا تھا تکلیف میں آتا تھا کہ ان کو خوشیاں دے جا سکیں ناظرین کرام ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں جن کی زندگی بڑی مشکل سے گزر ہی ہوتی ہے آپ کوشش کریں انہیں خوشیاں دینے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں کے اندر اپنی خوشیوں میں سے ان کے اندر خوشیاں باٹیں کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور کوشش کریں اپنی خوشیوں کے اندر لوگوں کو شامل کریں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں اور آپ کے ساتھ والے خوش نہیں ہیں تو آپ کی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ بھی حریص بنے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے لالا چیختیار کی ہے تو سمرہ ہم سب کو اپنے بیہیورز کے اندر چاہیے ہم اپنی میں اس سیٹ کی اگزیمپل لے کے بات کرتا ہوں اگر یہاں پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میرے ساتھ میری کو خوش کسی نہ کسی بات پہ پریشان ہے تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ کیا بات ہے تاکہ اس کا کوئی مسئلہ حل تلاش کر دیا جا سکے اس طرح سے رشتوں کے اندر توالت بھی آتی ہے اور رشتوں کے اندر مضبوطی بھی آتی ہے آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر والوں اپنے بہن بھائی اپنے پیرنٹس اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کے اندر جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں جو جو بھی آپ سے جڑا ہے اور جو جو بھی جس کا آپ سے تعلق ہے ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں اور اسی طرح پر جب خوشیاں باتیں گے تو ایک خوشحال معاشرہ تشکیل پائے گا دعاستر اکرام بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب حق کی آواز بلند کرنے والا میرا پیارا بھائی جس نے اپنی زندگی اپنے وطن کیلئے قربان کر دی جس نے باطل کو للکارا جس نے چھوٹ کو چھوٹ کہا اور سچ کو سچ کہا اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اسے اس وطن کے کچھ غداروں نے اس وطن کو نقصان پہنچانے والے کچھ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا آج ان کی یاد کے اندر میں ان کی پڑھی ہوئی فیض احمد فیض صاحب کی نظم پڑھنا چاہوں گا اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اے میرے بھائی جب تک میں زندہ ہوں جس حق کی آواز کو تم نے بلند کیا تھا ناصرین اکرام وہ ہم بھی بلند کرتے رہیں گے لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ بہنے نہیں والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن تک نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ سرور آئے گا سمرہ آج ارشت شریف شہید کی برسی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تباریک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی ترین مقام اتا فرمائے سمرہ دل بہت اداس ہے دل بہت پریشان ہے اپنے وطن کی خاطر اپنے ملک کی خاطر آواز بلند کرنے والا اور ظالموں کو للکارنے والا اور حق کو حق کہنے والے کو اس طرح سے پیتردی سے قتل کر دیا گیا اور آج ہماری ادارے ہماری عدلی آج تک خاموش ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا ان کے قاتلوں کو پکڑا گیا جا سکا ان کے قاتل جو تھے پانچ اہلکار تھے ان میں سے ان کو ان کی ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا ہے اور ان میں سے دو اہلکار ایسے ہیں جن کو بڑی اچھی آگے پوسٹ دی گئی ہے بلکل ایسی بات ہے اور سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے کے باوجود بھی کئی سماتے کی اس کے باوجود بھی پتہ بھی ہے کہ کس نے قتل کیا پتہ بھی ہے کہ سب کس کیس طرح سازش ہوئی لیکن ہماری عدلیہ خاموش ہے ہماری ادارے خاموش ہے ناظرین اکرام یہ جو خون ہے یہ جس طرح ناحق برہایا گیا ہے اللہ تباریک و تعالی اس کا بدلہ ان لوگوں سے ضرور لے گا جس ملک کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے سمرہ جس ملک کے اندر لوگوں کی جان حفاظت میں نہیں ہوتی اور جس ملک کے اندر لوگ اپنے ملک سے محبت کرنے کی وجہ سے مار دی جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر محبت کرنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں ایک طرح سے ملک سے محبت کرنے والوں کو لڑکا دیا جاتا ہے مار دی جاتا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام ملک کے خلاف بغاوت کرنے والے اور ملک کو نقصان پہچانے والوں کو منار پاکستان پہ عزت و احترام کے ساتھ اور استقبال کے ساتھ اتارا جاتا ہے یہ میرا پاکستان افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہے میرا پاکستان لیکن سمرہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں عرشت شریف شہید سے میں بھی ایک جنرلیسٹ ہوں آپ بھی ایک جنرلیسٹ ہوں ہم ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے ہماری جان بھی چلی جائے عرشت شریف شہید تمہارے خون کا کرزہ ضرور اتاریں گے اور تمہارے خون کا کرزہ ضرور لیں گے اس کا بدلہ ضرور لیں گے ناظرین اکرام ایک چھوٹی سی نیوز پر ایک کی جانب کہیں مچ آئے گا ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اپیکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خاک کے تکمیل دیکھیں اپیکسیان 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 اپیکس گروپ آف کالیجز آج ہے منزل اپیکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خاک کے تکمیل دیکھتے ہیں اپیکسیان اپیکسیان اپکسیم 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 آج ہے منزل موسیقی 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 اگرام برتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی جانب ایک طرف سے سمرہ ہم بات کر رہے تھے کہ قومی مجرم کو استحاری مجرم کو عزت و احترام دی جارہی ہے یہ میرا ملک پاکستان ہے وہاں پر جو جیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کی فرد جرم روکنے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور وقلا صفائی نے فرد جرم کی کاروائی روکنے کی درخواست دائر کی جبکہ پراسیکیوٹر شاہ خواہ نے درخواست کی مخالفت کی پراسیکیوٹر شاہ خواہ نے موقع اختیار کیا کہ یہ تاخیری حربہ ہے آج کی کاربائی صرف فرد جرم کے لیے ہی ہے درخواست خارج اور فرد جرم آئید کی جائے عدالت نے کیسے گواہان کے بیارات 27 اکتوبر تک طلب کر لیا ہے مزید اس کیس کو لڑکار دیا گیا ہے جس کے بعد سائفر کیس کی سمات 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جی اس کے ساتھ یہ بھی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے صحت جن سے انکار کرتے ہوئے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جھوٹا منگھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے میرا خیال ہے ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے انتقام کے لیے ہیں کوئی بھی کہنا کہ بڑا پرفیشنل قسم کا کوئی ان کے اوپر مقدمہ ہو تو ایسا نہیں ہے سمرا سائفر کیس کے گھر میں بات کروں پہلے حکومت کہتی رہی سب کہتی رہی کہ سائفر ایک چھوٹ ہے تمام اینار اس بات پہ کہ سائفر کوئی دھنکی نہیں آئی تھی اور عمران خان آن چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے آکے لوگوں کو دکھایا کہ امریکہ نے ہم کو دھنکی دی ہے تو اس پہ ان کا مزاک ہوڑا جاتا رہا اب اسی کیس کے اندر کہ وہ سائفر انہوں نے لوگوں کو دکھایا تھا مطلب یہ پاکستان ہے کہ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ سائفر تھا تو اس مقدمے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی بریادی حیثیت نہیں ہے یہ میرا ملک پاکستان ہے اس پر چیرمنٹری کے انصاف نے بھی یہ کہہ ریا ہے کہ یہ چھوٹا من کھڑت اور سیاسی انتقام پر مپنی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بے گناہی ثابت کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم جو آئید نہ کرنے کی استعداد کو مصطبت کرتی ہے ناظرین کرام یہ ملک پاکستان ہے ایک طرف سے ازت و احترام دے جا رہا ہے دوسری طرف سے نیچے لے کے جا رہا ہے یہ پاکستان کا انصاف کا نظام ہے چلتے ہیں اگلی نیوز کی جانب اپیکس گروپ اف کالجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خواب کی تکمیل دیکھیں اپیکس گروپ اف کالجز آج ہے منزل اپیکس گروپ اف کالجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خواب کی تکمیل دیکھیں اپیکس گروپ اف کالجز 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 آج ہے منزل جی ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب جو ایک اچھی خبر ہے ہم لوگوں کے لیے پاکستان سٹاک مارکٹ ایکسینج میں مصبت رجحان سامنے آنے لگے ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں جو پیسے انویسٹ کرے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ ہمیں پیسے جو ہیں وہ اچھے اس میں انداز میں ریٹرن کر کے ملے جائیں گے اور اربو روپائے کا جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے بلکل اور اگر ہم بات کرتے چلیں اس سے قبل کاروباری افتے کے پانچ میں اور آخری روز بھی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا جو مصبت رجحان رہا کاروباری روز اختام پر سو انڈیکس تین سو سرسٹ پوائنٹ اضافے کے ساتھ پچاس ہزار تین سو پتیس پوائنٹس پر بند ہوا یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری روز کے خطام سو انڈیکس نو سو چوتیس پوائنٹ اضافے کے ساتھ پچاس ہزار تین سو پیسٹ پوائنٹس پر بند ہوا تھا سٹاک مارکٹ میں آج دس ارب چھانوے کروڑ بارہ لاکھ چونتیس ہزار نو سو نووے روپے مادیت کے اکیس کروڑ پچپن ہزار نو سو دس شیئرز کا لیندین ہوا that's a good sign for پاکستان اکانومی لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز سمرہ ہمیں نوٹ یہ کرنی ہوگی کیا یہ مسنوعی طریقے سے ہے کیا اس پہ اس کو یا یہ پاکستان کی ترقی کے اندر کیونکہ ہم اگر ہم پاکستان کی انڈسٹریز کو دیکھیں تو کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر سکتے ہیں اور ہم نے جب رابطہ کیا تو ہمیں یہی پتا چلا کہ اس کو مسنوعی طریقے سے کیا جا رہا ہے لیکن جو بھی ہے اگر اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور ہونا چاہیے ناظرین اکرام بڑھتے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جاری کہیں من چاہیے گا ہمارے ساتھ چھوڑے رہی ہیں ایپیکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خواب کی تکبیل دیکھیں ایپیکس یا ایپیکس گروپ آف کالیجز آج ہے من چل ایپیکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خاک کے تقبیل دیکھتے ہیں موسیقی ایم اپیکسیم اپیکس گروپ آف کولیجز آج ہے منزل موسیقی 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 کے خلاف کیوں بولا ہے وہ پھر کھل کر سامنے آگئی ہے کہ میں بولوں گی فلسطین کی حمایت کے لیے جو وہ لائنز تھی وہ تفصیلات تھی وہ میں بتائیے مائرہ خان نے اپنے سوشل بیان میں کہا تھا کہ مصیبت میں گھرے تمام لوگوں کے لیے دعائیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا اپنے پورے خاندان سے بچھڑ گئے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ ہر لمحے تکلیف میں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے اردگرد کے مسائب کے بارے میں لاعلم اور غلط معلومات رکھتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے کھل کر اسرائیل کا نام نہیں لیا کہ آپ نے اسرائیل کا نام اس لیے نہیں لیا تاکہ آپ کو ہالی وڈ سے جو ہے فلموں کی آفرانہ بننا ہو جائے جس کے بعد انہوں نے آگے سے رسپونس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس کو لاؤڈ انڈ کلیر کہتی ہوں اور آپ بیٹھ کے سنیے کہ آپ لوگوں کو یہ وقت ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کرے اور میں اسرائیل کے بالکل خلاف ہوں that's a good sign کہ ہر طب کا پاکستان کے ہر طب کا پاکستان کا چاہے وہ کرکٹ سے ہو انٹریٹینمنٹ سے ہو پولٹک سے ہو وہ اس وقت اسرائیل کی کھل کر ہمائیت کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کی غیب سے مدد فرمائے کیونکہ پاکستان کے پاس اور جتنے بھی تمام اسلامی مالک ہیں ایڈمی طاقتے گئے یا جتنے بھی ہتیار ہیں وہ صرف اور صرف دکھائے کے لیے رکھیں گے مجاہدین کے لیے نہیں رکھیں جہاد کے لیے نہیں رکھیں سمرہ آج آپ شیر سنانا چاہیں گی نہیں آج آپ نے اور میرا بھی ووٹ نہیں ہے کیونکہ آج ارشیر شریف شہید کے آج برسی کا دین ہے تو میں پہلے سی بہت اداس تھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے پھر سارے دعائیں آپ کے لیے اور انشاءاللہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ سرور پورا ہوگا اپنے میسوان محمد یاسر علیف کو سمرہ نور کے ساتھ جانسے تیچھے پاکستان زندہ بار